اسلام علیکم سامرک لاترانج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فاتمو چیف جسس آفاکستان سے پریزیڈ آفاکستان سے پچیس نومبر کو سپریم کورٹ میں لاو طلبہ ایشو پہ ہیرنگ ہوئی تھی جس میں چیف جسس سہبان کی طرف سے ایسا کوئی بیان کوئی ریمارکس اور کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ لاو طلبہ کے پیپلز روکے جائیں اسپیشلی پارٹ ٹو اور پارٹ تری کے اٹھارہ نومبر کو یونیورسٹی نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا جس میں پارٹ ٹو اور پارٹ تری کے پیپلز لینے کا اعلان ہوا تھا وہ بھی سینٹ کی رولنگ کے بعد تو اس نوٹفکیشن کو آج ویڈرو کر لیا گیا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی ابزرویشن کا ذکر کیا گیا جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے پچیس نومبر کی ہیرنگ کا بھی تک کوئی آرڈر سامنی نہیں آیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یا تو وی سی صاحب جہاں وہ بدلیتی پر بمپنی اتنے تمام معاملات کرنے جا رہے ہیں یا جو دوسرے سپریم کورٹ کے اعلی حقام ہیں یا دوسرے بار کونسلز کے اعلی حقام ہیں وہ اس چیز کو بیکڈور سے پروسس کرنے کی کوشش میں ہے جنہوں نے وی سی صاحب کو اس کونفیڈنس میں لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے نام پہ اپنے پیپلز کو روک لیں اور اس چار سالوں سے ازاروں لوہ طلبا جو ہیں وہ یہاں پہ ان کو رکا گیا ہے ان کا استحصال ہو رہا ہے ان کی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک تمام کورٹ میں یہ طلبا جو ہیں وہ اپنی پٹیشن اور فیصل اجاد وہاں سے لے چکے ہیں اپنے حق میں جبکہ چند اناثر جس میں وی سی صاحب وی سی بی زی یو اس کی انتظامیاں اور کچھ بار کونسل کے اناثرز ہیں اور پاکستان میں کچھ ایک کیپٹلسٹ اور اس طرح کا کچھ مافیا ہے جو کہ غریب کی تعلیم کے خلاف ہے جنہوں نے تمام بی زی یو کے سپیشلی سوچ پنجاب کی یونیورسٹی اس کے لاک والجیز اور وہاں کے جو طلبیل میں ان کا استحصال کرنے کے لیے ان کو تعلیم کے حق سے محروم رکھنے کے لیے یہ تمام پروسیجر اور یہ چیزیں کی ہیں ہم نے یہ چیزیں پہلے تو سنی دی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کوٹ میں وربل آرڈر یا جو ریٹن آرڈر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے جب فائنل آرڈر اٹیسٹڈ بائر آتی ہے کوپی تو اس میں کچھ اور چیزیں مینشن ہوتی ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا پچیس نومبر کو اس طرح کا سٹوڈنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو نہ ان کے امتیان روکنے کی کوئی بات ہوئی ہے اور صرف اور صرف پارٹ ون سپلیمنٹری کی انکوائری چال رہی ہے نہ پارٹ ٹو کا معاملہ پینڈنگ ہے نہ پارٹ ٹری کا معاملہ کسی کسی کوٹ میں کسی انکوائری میں پینڈنگ ہے تو اگر یہ چیز کوٹ کے آرڈر میں اب مینشن ہوتی ہے ریٹن آرڈر میں تو اس سے واضح ہوگا کہ جو بار کونسلز یا آدھر جو کیپٹالیز یا باقی جو دشمن اناصر ہیں انہوں نے اس چیز سے کوٹ کو میسیوز کیا ہے اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ پاکستانی کوٹس جو ہیں وہ بیک ڈور اور جو انفلونشل پرسنز ہوتے ہیں ان کی گھر کی لونڈیاں ہیں اور یہاں پہ ایک چیلنج ہے سپریم کوٹ کے لیے کہ وہ طلبہ کا ساتھ دیں اور یہ جو نہتے اور مظلوم طلبہ چار سالوں سے روڈز پہ کورٹس میں اور ڈیفرنٹ پلیٹ فرمز پہ ظلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے ان کی ڈگری کمپلیٹ کی جائے میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروسس جو ہے اس کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا جائے گا اور طلبہ کا ساتھ دیا جائے گا جب ایز یو نو پارٹ ٹو اور پارٹ تھری کی کہیں پہ کوئی جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ پینڈنگ نہیں ہے اور یہ معاملہ کسی بھی کورٹ کے سامنے پینڈنگ نہیں ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام عدلیہ سے تمام لائر کمیونٹی سے یونگ لائر سے جو بھی ہمارے سینئر زباری بارز میں موجود ہیں ادھر میڈیا کمیونٹی سے سوشل میڈیا سے جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ یہ مظلوم طلبہ پاکستان کی جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں جن کو پروفیشنللزم کے نام پہ چار سالوں سے زلیل کیا جا رہا ہے جن کے تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے میں اپیل کرتا ہوں آپ تمام کمیونٹی سے پاکستانی اپنے تمام دوستوں سے حباب سے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لازمی طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو اور ہماری آواز بنیں جس پلیٹ فارم پہ بھی بن سکتے ہیں اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹہ پاکستان سے کہ وہ طلبہ کا ساتھ دیں نہ کہ ایسے جو طاقتورا ناصر ہیں ان کے ہمدردی کے لئے ان کا ساتھ دیں اور ان طلبہ کو اس طرح پریشانی کے گھڑی میں اکیلا نہ چھوڑا جائے اور میں اپیل کرتا ہوں بیزی یو سے کہ وہ طلبہ کو اس طرح مجبور نہ کریں کہ وہ یونیورسٹی میں جائیں یا ان کو دوبارہ اعتجاج کرنے پر مجبور کیا جائے یا وہ پھر ایک دفعہ کچھ ایسی حرکات یا ایسے عوامل میں شامل ہوں جو کہ موریلیٹی کے اگینسٹ آپ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں یا پھر وہ اپنے حق لینے کے لئے اعتجاج یا یونیورسٹی کا گھراؤ کریں میں دردمنہ اپیل اور پرزور اپیل کرتا ہوں رائے کر ہم اس میسج کو ان چیزوں کو سیریس کنسیڈر کیا جائے یہ ازاروں خاندان ازاروں فیملیز ازاروں طلبہ کی لائف کا سوال ہے ان کے مستقبل کا سوال ہے اور پاکستان میں آرٹیکل ٹوانٹی فائیو اے کے تحت ہر شخص کو یہاں پہ تعلیم کا حق ہے اور ہم مزید اس آرٹیکل اس کانسیڈیشن کی وائلیشن کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے چاہے ہمیں روڈز پہ آنا پڑے چاہے ہمیں سپریم کورٹ کے باہر اتجاج کرنے پڑے چاہے ہمیں یونیورسٹی جانا پڑے یاد رکھی ہم غموش نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی ہماری آواز کو یہ پرزور اناصر دبا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں وی سی کے یہ تمام تر جو دھمکیاں اور اس طرح کی یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں اس معاملے میں ڈرا سکتی ہیں انشاءاللہ یہ طلبہ چودہ دار یا جتنے بھی تھاؤزنڈ آف سٹوڈنٹس ہیں یہ نکلیں گے اور یہ اپنا حق انشاءاللہ لے کے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا اسلام